تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پروانا تو شم میری سالت ہے آلم تیرا پروانا دوری پاک پڑھیں اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اتنی بڑی فضیلت دنود و سلام کی بتائی آہا میں آپ کے سامنے ایک حرکت کرنے جا رہا ہوں ایسے تو میں حرکت کرتا ہی رہتا ہوں ان سے مگر اس سے تمہیں ایک سبق بھی دے رہا ہوں آپ سب دیکھئے گا آپ کو سمجھانے کے لئے ایسے تو میں کرتا رہتا ہوں اس لیے کہ میرا فرض ہے اس لیے کہ میرا فرض ہے فرض اس لیے ہے کیوں مجھے اس سے محبت ہے اب یہ بات ساری چھوڑ دو آپ کو سمجھانے کے لئے بتایا گیا اب جو بات بتا رہا ہوں اگر تم میں ججبات اور محبت ہے تو پھر ایسا درود ہو کہ مسجد آل رسول بھی آج درود پہ جھن جائے اللہ علیہ وسلم 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 اور یہ بات آپ سب کو بتائیے گا اور ضرورت پڑے تو پھر مولانا کے پاس بھی یا میرے پاس بھی کوئی سوال ہو جواب کے لئے آجائیے بھی اس سے پہلے ایک اشار پڑھتا ہوں آپ کے سمجھ میں کے لئے دوا بن کر دوا بن کر دوا بن کر دوا بن کر ہماری حاجت روا بن کر دوا بن کر دوا بن کر ہماری حاجت روا بن کر ہر ایک کے کام آئے تازدار مدینہ بن کر اس لئے اب قرآن دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں اس لئے کہ رب نے قرآن میں کہا رحمت للعالمین آپ کے اور میرے نبی سارے جہاں کے لئے رحمت ہے ہر جاندار کے لئے رحمت ہے جس میں جان نہ ہو اس کے لئے بھی رحمت ہے ابھی مولانا نے درود کی بات شروع کی اور میرا دماغ میرا ذہن جم 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 ہونے لگا وہ کہتے ہیں ایک قلعہ کے سامنے دوسرا قلعہ کر آ جائے تو وہ قلعہ کری میں نے کہا چل میں بھی آج اسی گاڑی میں چلتے ہیں اور حقیقت تو یہ حبیب اللہ کا زندگی کا ہر لمحہ خود عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے اور وہ عمل ہے درود و سلام اب اسی پہ دو چار باتیں کروں میں پہلے نبی کی تعریف اور نبی کا وسیلہ دے کر بات بتاؤں موسیٰ کلیم اللہ کوہ تور پر آتے جاتے آتے جاتے ایک مدبہ خیال آیا کہ اللہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوہ تور پر نہ آؤ اور تُس سے بات ہو جائے تو اللہ نے کہا یہ تو حبیب اللہ کے لئے ہے ارے یار جھوم جاؤ اور اب آپ کا مقصد دے رہا ہوں یہ بات سمجھانے سے پہلے آپ کا مقصد دے رہا ہوں اس کو دل و دماغ میں رکھ کے جاؤ تو میری بھی ضرورت نہیں پڑے گی جو میرے پاس علاج کے لئے آتے ہیں اس کے لئے کہہ رہا ہوں کیا خاص توجہ جاؤں گا درود و سلام کے لئے بہت ساری حدیثیں ہیں بہت ساری ہمارے ساتھ و تو داریں دو جلدوں میں ہے کیا بہت بڑے پائے کے بزرگ نے لکھا ہے اس بات میں نہیں جانا ہے جو مجھے سمجھانا ہے کیونکہ وقت بہت کم رہتا ہے درود و سلام میں ایک حدیثیں ایک درود و سلام میں حدیثیں جمعہ رات کی رات سے لے کر جمعہ کی رات تک جمعہ رات کی رات یعنی کر رات سے لے کر آج رات تک ایک فریض تو کی ایسی تولی نیچے آتی ہے اس کا صرف کام یہ ہے جو بھی آشی کے رسول گھر میں ہو مسجد میں ہو خانکاوں میں اور راستے مہور چلتے ہو پڑھتے ہو اٹھتے پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو درود و سلام صلی اللہ پڑھتے ہو اس کا نام اس کا نام سونے کے کلم سے چاندی کے کتب میں لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں ایک حدیث یہ ہے کہ وہاں سے دو حصے ہو جاتے ہیں ایک بارگاہ اللہ میں جاتا ہے اور ایک بارگاہ رسول اللہ میں جاتا ہے تو دونوں کہتے ہیں بھئی اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے اس طرح سے اللہ کے محبوبی ہر چیز دیکھ رہا ہے مگر یہ ہمیں سمجھانے کے لئے ہے اللہ کے طاقے کیا ہوا ان لوگوں کا تو فری سے کہتے ہیں اللہ وہ بندے کچھ ایسے بھی تھے جو ناعمل تھے کمزور تھے کچھ ایسے بھی تھے عاشق سارے کے سارے لوگ تھے مگر وہ تیرے محبوب کے درود و سلام میں پڑھنے میں مزد تھے پھر اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے اچھا ہاں چلو فریستو گوا رہو اس نے جنت دیکھا ہے بولے نہیں اللہ بولے دیکھتے تو کیا کرتے ہیں بولے ہمیسا تیری بارگاہ میں سر کو جھکا کے شکر بجا لاتے شکر کرتے تو کہا اچھا ٹھیک ہے آج کی رات میں جتنے بھی تم لائے ہو درود و سلام پڑھنے والوں کا لشت سب کے لئے ہم نے جنت عطا فرما دی اور ایک حصہ بارگاہ مستویٰ میں یاد آئے تو میرے کریم آقا میرے رحیم آقا قدم قدم پر ہم پر کرم فرمانے والی آقا آپ مشکر آکے کہتے ہیں اب ایک آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ہم عالموں کی بات نہیں ہے میں تو خیر عالم نہیں فقیر ہوں مگر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ایک اور نکتہ دے رہا ہوں جب غوش پاک نبی نہیں ہے علی نہیں ہے علی کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہے جس کو کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی عبدالقادر جیلانی وہ فرماتے ہیں می ری نظر میں غوش پاک میری نظر عبدالقادر جیلانی فرما دے غوش پاک فرما دے میری نظر پوری دنیا کو ایک ساتھ دیکھتی ہے جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانہ رکھ لو اب ہتھیلی میں رائے کا دانہ رکھو گے تو کتنی چھوٹی دیکھے گی تو یہ علی کی اولاد کی اولاد کی اولاد کا عالم ہے تو علی کے جان سارے نبیوں کے امام آمینہ کے لال کی کیا بات کریں تو وہ کیسے دیکھتے ہوں گے بوش کیسے دیکھتے ہوں گے ہمارا یقین ہے وہ ایسا ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ مسجد آل رسول میں بلند آواز درود اور دھیرے سے آواز درود کون پڑتا ہے پڑھئے درود باگ اللہ حمال صلی اللہ مولانا مستقین نے جلا سے چنگا لگائیے میں چاہتا ہوں تمہارے دل میں آگ بھر دوں عشقی آگ محبت کی آگ اور آو ایک اور بات کرو کسی محلے والے کے بڑے آدمی سے بات ہو جائے گزرات کے مندری سے بات ہو جائے محلے والے بڑے آدمی سے بات ہو جائے آج کل مثال دینے کے لئے رازدانی والے سے بات ہو جائے حالانکہ ہمیں کر رہی ہمیں تو مدینے والے سے کر رہی ہیں تو حدیث میں آیا ہے ابود اردار رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے بخاری مسلم ساری قطب اٹھا کے دیکھو آپ فرما دیں جو جمعے کے دن درود پڑتا ہے میرے سامنے دیکھئے گا جو یہ مولانا کو دینے کا مقصد یہی تھا یہ آپ کو سمجھانا ہے جو جمعے کو درود پڑتا ہے میری طرف دیکھئے گا جو جمعے کو درود پڑتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما